قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا یہ نفس بہت اہم ہے تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، تذکیر، تذکید بالقرآن کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح تریم ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا یاد کرانا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سمحال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں اس لئے قرآن آفاق و انفذ کے لئے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچان ہوگی اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلب کی بسکت نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے البتہ زہول کے پردے پڑ گئے ہیں بھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرم آتمہ آتمہ اور پرم آتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتداء میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب دماغ انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گئے یاد ہے لہذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گیا فماد جلاوہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم کالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائی کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائے گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا ایسے کیا سروکار انما مسلی کر آکے من اصد اللہ تحت شجرت انسو مراہا فترہ کا میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا ہے یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے اب اس کے پاس جو الفاظ آئیں یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحفم مکرنمت ان بڑے باعزت مرفوڑکم متحرات مرفو بلند اور انتہائی باٹ بے عیدی سفرات یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے عیدی سفرات کرامم برارا جو نیاد باعزت ہے بہت مفادار ہے اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوحے محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے ابھی اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم کتابی مقنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ تو اس امُّ الْكِتَاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے